بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپنے چینل علم و فن میں آپ کو خوشحامدید کیتے ہیں آج ہم نے واو کی مشک کرنی ہے اس کے لئے ان چار لائنوں میں سے ہم نے اس لائن کے اوپر لکھنا ہے اس کے لئے ہم اس کو اس لائن سے ایک قط اوپر یہاں سے لکھیں گے یہاں سے یہاں سے ایک قط آدھا قط نیچے اور ایک قط اوپر اس کو سیدھا قط رکھ کر قلم کو چلانا ہے یہاں تک یہاں سے ایک قط اور یہاں سے ڈیڑھ قط یہاں سے یہ جو کونہ ہے یہاں سے ایک قط نیچے تک ہم نے قلم کو سترالانا ہے گولائی میں اور اس کے ساتھ ملا دینا ہے یہاں سے اس کا فاصلہ ایک قط ہوگا اور یاد رہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو سیدھا نہیں ہونا چاہیے یہ اس طرح ہے اور اس کا میدان ایک قط ہے جیسا کہ فے بناتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں سے اگر اس کو دیکھیں تو ایک قط ہے اور یہاں سے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ڈیڑھ قط ہو جاتا ہے اور یہ جو نوک ہے یہ بلکل اس کی سیدھ میں آ جاتی ہے یہ حیار رکھنا ہے دوبارہ بناتا ہوں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یہاں سے اوپر ایک قط سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کو اور یہاں سے مسلسل اوپر کی طرف ایک گول نقطہ بنانا ہے یہاں سے سیدھا کلم رکھ کر اس کا یہ جو مقام ہے یہ بلکل سینٹر میں آنا چاہیے اس کے بلکل قط کے سینٹر میں ہوتا ہے اور یہاں سے اس کو اس کی گولائی کا خیار رکھ کر یہاں تک لے آئیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کو ہلکی سیدھر نوک بنا کے دونوں کو یہاں پہ ملا دیں گے بلکل اس کے سامنے جب یہ اس کے سامنے آئے گا تو اس کا میدان تقریبا ڈیٹھ کت بن جائے گا یہاں سے ایک کت ہے یہاں سے ایک کت اور یہاں سے ڈیٹھ کت یہ جو واو کا سر ہے یہی قاف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی فے لکھنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی سے آپ فے بھی بنا سکتے ہیں اور قاف بھی بنا سکتے ہیں اسی کو اگر آپ نیچے لے آئیں گے اس صورت میں تو آپ کاف را کر سکتے ہیں اور اگر یہی سے آپ یہی سے آپ فے بنانا چاہیں تو یہ آدھا قد تو پہلے سے اس کا فاصلہ بنا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کی فے بنا سکتے ہیں مشکل کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ لکھنا تو آپ کو یہاں ہے اس کو اس لائن پہ لیکن مشکل لیے آپ دو لائن لگا لیں ڈائی قد کی اوپر نیچے یہ ڈائی قد کی دو لائن ہیں تو یہاں پہ پہ لکھ لیں اس قد سے آپ شروع کریں آدھا قد نیچے کلم رکھ کر یہاں کلم چلاتے ہیں اس لائن سے مل جاتی ہے بلکل اس کی سید میں تو مشکل کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ ڈائی قد کی دو لائن لگا لیں اور اس کے اندر اس طرح مشکل کرتے جائیں امید ہے آپ کو سمجھا کیا ہوگا اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے احباب سے شیئر بھی کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنی والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ